السلام علیکم اور ملکم بکٹو چینل ایوریون آج میں آپ کو ٹیوٹا کرولا جی آلائیٹ 2012 موڈل دکھاؤں گا یہ آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے اور اگر آپ اس گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں پرائیس میں آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتا ہوں انیس لاکھ روپیہ اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ کو یہ گاڑی پسند ہے تو آپ دیا گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں تو آج کی اس فیڈیو میں آپ کو اس گاڑی کے انٹیئر اور ایکسٹیئر دکھایا جا گا اور ساتھ ہی ساتھ تمام ترچیزوں کے بارے میں ڈیٹیل میں انفارم کریں گے تو بیک سائٹ سے بھی آپ اس گاڑی کو دیکھ لیجئے دو ہزار بارہ کا موڈل ہے اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی گاڑی ہے یہ آپ اس کی ایکسٹیئر کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کے انٹیئر کی بھی کنڈیشن دکھاتا ہوں اور پھر آپ کو تمام ترچیزوں کے بارے میں تفصیل سے انفارم کرتے ہیں یہ گائز 2012 کا موڈل ہے اور کچھ اس طرح سے اس کے انٹیئر کی کنڈیشن ہے انیس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گئے نمبر پر کال کر کے اس سے مطالق واقعی چیزیں آپ کنفرم کر سکتے ہیں میں آپ کو اس گاڑی کے انجن بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اس کے انجن کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو جائے سو گائز آپ اس کے انجن کی بھی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں 2012 کا موڈل ہے ٹیوٹا کرولا جی ایلائی ہے اور یہ آٹومیٹک ٹرانس میشن والا ویڈوینٹ ہے اسٹل لائٹس ہیں ملٹی ریفلیکٹر ہیلوجن بلپس کے ساتھ اور باڈی کلرڈ فرنٹ گریل ہے دوسری طرف سے بھی آپ اس کی لائٹ کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیزیں یہاں پر اس میں باڈی کلرڈ فرنٹ بمپر ہے اور پینٹ کنڈیشن آپ اس کی دیکھ لیں فوگ لیمز وغیرہ کا آپشن اس میں آپ کو پری انسٹالڈ ملے گا الیکٹرونکلی کنٹرولڈ باڈی کلرڈ سائیڈ ویو میررز ہیں اور یہاں پر ترن سگنل کا آپشن بھی پری انسٹالڈ ہے ون نائٹی فائف سکسٹی فائف کا ٹائر ہے اس میں آپ کو الوئی ویلز نہیں ملتے سیمپل سٹیل کے ویلز ملیں گے وینٹی لیٹڈ ڈسپ بریک کے ساتھ ساتھ آپ کو میک پرسن سٹڈ سسپنشن فرنٹ پر ملتے ہیں بیک پر اس میں ٹورجن بیم سسپنشن استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اس طرف آجائیں تو اس کی ریئر ونسکرین جو ہے یہاں پر آپ کچھ میں ڈی فاغر ملے گا ساتھ ہی ہائی ماؤنٹڈ سٹاپ لیمپ یہاں پر لیا گیا ہے بریک لیمپس ایلی ڈی میں ہیں ٹرن سکنل اور ریورس لیمپ ہیلوجن بلپ میں ہیں اور آپ اس کی دونوں ہی لائٹس کی کنڈیشن دیکھ لیجئے سو گائز گاڑی کے انٹیریئر کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر ٹو ٹون انٹیریئر ہے اس گاڑی کا اور اس کے علاوہ اگر آپ ادھر دیکھیں تو اس میں آپ کو تمام ونڈوز الیکٹرک ملیں گی صرف ڈرائیور ونڈو آٹومیٹک ہے سٹیرنگ ویل ہے یہ ٹلٹ کر سکتے ہیں آپ لیکن ٹیلیسکوپیکل ایڈجسمنٹ یہاں پر اس میں آپ کو نہیں ملتی انسٹرمنٹ کلسٹر کی طرف آ جاتے ہیں انجن آر پی ایم کے ساتھ ساتھ اس طرف سپیڈ میٹر ہے اس کی سپیڈ لیمٹ کی گئی ہے مائلیج کی اگر بات کر لی جائے تو یہ گاڑی اس وقت چل چکی ہے جی نائنٹی سکس تھاؤزن فور ہنڈر ان تھرٹی ون کلومیٹر اور انٹیریئر جو ہے وہ نیٹ انڈ کلین ہے کوئی ٹوٹ پھوٹ انٹیریئر میں نہیں ہے کہیں کسی جگہ پر انٹیریئر میں آپ کو کریکنگ نظر نہیں آتی ایسی اور ہیٹر اس میں منیولی کنٹرول ہے اچھا کیونکہ یہ گاڑی فور سیل ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میکسپیم چیزیں گاڑی کی دکھا دی جائیں تاکہ آپ کو ویڈیو میں زیادہ تر چیزوں کے بارے میں گاڑی کا پتہ چل سکے اور گاڑی کی کنڈیشن کا بھی آئیڈیا ہو جائے فرنٹ پیسنجر ڈور بھی دیکھ لیں یہاں پر بھی کوئی ٹوٹ پھوٹ یا کوئی کریکنگ وغیرہ نہیں ہے یہ 1600 سی سی والا ویریانٹ ہے 1.6 اور آٹومیٹک ٹرانسمیشن والی گاڑی ہے یہ تو آپ اس کا یہ گیر لیور والا پورشن بھی دیکھ لیجئے اس کی بھی اس کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں کچھ اس طرح سے اس کی سیڈز ہیں اگر آپ سیڈز کی کنڈیشن دیکھیں تو کافی ہے یہاں پورشن بھی دیکھ لیں کافی نیٹ اور کلین کنڈیشن میں ہیں اس کی سیڈز بلکل صاف ستری سیڈز ہیں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے گاڑیوں کی سیڈز پر ڈسٹ ہوتی ہے یا ڈرٹ ہوتی ہے یا اس میں ایسا کوئی بھی سین نہیں ہے باقی انٹیریئر میں کسی جگہ پر کہیں ٹوٹ پھوٹ اس میں آپ کو نظر نہیں آئے گی تو چلیے آپ کو اس گاڑی کے ہیڈ لیمپس وغیرہ بھی آن کر کے دکھا دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں آپ کو اس کا ٹرنک اوپن کر کے بھی اس کے بوٹ کی کنڈیشن دکھا دیتا ہوں 1.6 لیٹر پیٹرل انجن ہے اور انجن کی کنڈیشن بھی آپ دیکھ لیجے انیس لاکھ روپیس گاڑی کی ٹیمانڈ ہے اگر آپ اس کو خریدنا چاہتے ہیں تو سکرین پر دیا گیا نمبر پر کال کر سکتے ہیں اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اس گاڑی کے بارے میں آپ کیا سوچیں کومن سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں تو نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ